اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو دوستو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ چھوٹے باب گیٹ کے بارے میں ہے چھوٹے باب گیٹ کے بارے میں ہے تو دوستو ہماری جو بھی ویڈیوز بن رہی ہیں وہ آپریٹری کے بارے میں ہیں جی سی بی کے بارے میں ٹیلی انڈر کے بارے میں فورکلیفٹ کے بارے میں اور باب گیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے دوستو تو انشاءاللہ آپ کو مزید اور بھی ویڈیو آستے آستے جو جو ٹائم گزرے گا انشاءاللہ ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو گاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو یہ جو ہمارے سامنے کیٹ کمپنی کا باب گیٹ کھڑا ہے کیٹ کمپنی ہے یہ ٹھیک ہے دوستو دوستو سولہ بی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ چلانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہونا بہت ضروری ہے جب بھی آپ کسی کمپنی میں یا اپنے ملک سے اس کی ڈرائیوری کے لیے آپ اپلائی کرو کسی بھی جگہ ٹیسٹ دو تو آپ سے بارے میں اس باب گیٹ کے بارے میں وہ آپ سے اگر کوئی سوال ہوگا کہ بھائی یہ سٹارٹ کیسے کرنا ہے کتنا یہ وزن اٹھائے گا ٹھیک ہے اس کے پیچھے والا لیور کونسا ہے اور اس کی باب گیٹ جو ہے وہ کتنے انچ کی ہے کتنا وزن اٹھاتا ہے یہ ٹھیک ہے دوستو تو چلو دوستو ہم لوگ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کی معلومات کے بارے میں تو دوستو یہ کیٹ کمپنی کا پبکیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ جو آگے باکٹ ہے یہ پہنچ سو ساٹھ کیجی وزن اٹھاتا ہے ٹھیک ہے دوستو پہنچ سو ساٹھ کیجی ٹھیک ہے پہنچ سو ساٹھ کیلو وزن یہ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہے آپ اس میں وزن نہیں اٹھا سکتا ہے اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اگر اس میں پانچ سو ساٹھ کیجی سے اگر زیادہ وزن اٹھا ہوگے تو یہ چھوٹی گاڑی ہے تو یہ جو پیچھے والے اس کے ٹائر ہیں یہ زمین سے اٹھ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو پانچ سو ساٹھ کیجی یہ وزن اٹھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے باکٹ کے بارے میں اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ کتنے انچ کا ہے یا کتنے سینٹی کا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو باکٹ ہے اس کونے سے اس کونے تک اس کی جو لمبائی ہے وہ ایک میٹر پچاس سینٹی ہے ٹھیک ہے دوستو ایک میٹر پچاس سینٹی لمبا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ڈیڑ میٹر ہے مختصار ہے ڈیڑ میٹر ہے تو ایسے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک میٹر اور پچاس سنٹی ٹھیک ہے ڈیڑ میٹر بھی ہے تو یہ ہو گیا پاکٹ کے بارے میں سوال پانچ ساٹھ کے وزن اٹھاتا ہے اور ایک میٹر پچاس سنٹی کی لمبائی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ اوپر جو ہے اس کی سیفٹی لائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سامنے یہ جو دو سامنے اوک نظر آ رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ کس چیز کے لیے ہیں کس مقصد کے لیے ہیں اس کے ساتھ آکے ایک برما لگتا ہے جس سے بونڈری والا آپ نے لگانا ہو تو تھوڑی اسی جگہ پہ کنگریٹ کرنی ہو ادھر کوئی پائپ کھڑا کر کے اس کے ساتھ کنگریٹ برنی ہو تھوڑا سا زمین میں کھڑا نکالنے کے لیے ادھر برما لگتا ہے گول سا ٹھیک ہے وہ اس کا الگ سسٹم ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ ہم آپ کو بتائیں کہ باکھٹ کے بارے میں اس کے وزن کے بارے میں اور اس کو ڈیزل کہاں پڑتا ہے اور اس کو موبلائل کہاں پڑتا ہے اور اس کو اڈرالک کونسی جگہ پہ پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ کچھ نیڈے لوگ ہوتے ہیں کمپنیوں میں تو کوئی بھی کسی بھی ٹریڈ سے میسن سے یا کارپینٹر سے یا لیبر سے وہ ببکیٹ چلانے کے لیے ٹرائی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو زیادہ دار معلومات نہیں ہوتی ہے کہ اس میں ڈیزل کہاں پڑتا ہے اس میں ڈرالک کہاں پڑتا ہے اور اس کا جو موبلائل ہے وہ کہاں پڑتا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس کے بارے میں چھے چھے مہینے چلا گیا تین دن مہینے چلا گیا پھر بھی ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ببکیٹ کے اندر پانی ڈالنا پڑتا ہے یا نہیں ڈالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ کیٹ کمپنی کی ببکیٹ ہے اس کے اندر پانی ڈالنا پڑتا ہے ایک جو دوسری کمپنی ہے ببکیٹ ٹھیک ہے یہ کیٹ کمپنی کا ببکیٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسری کمپنی ہے ببکیٹ نہ وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی معلومات باپکٹ کے بارے میں ابھی ہم آپ کو اس کے ڈیزل کی جگہ مبلیل کی جگہ اور اڈرالا کی جگہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی دوستو ادھر جگہ تھوڑی کم ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ڈیزل کا جو ڈککان ہے یہ سامنے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ڈیزل کا ڈککان ہے نیچے والا ٹھیک ہے اور یہ je ڈککان ہے یہ کس چیز کا ہے اے ڈالک کہ اس میں ڈرالک پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اوپر ڈالک پڑتا ہے اور نیچے ڈیزل پڑتا ہے ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ بھی دھائیں ہاتھ پہ اس کا ڈیزل ہے اور یہ ڈرالک پہ ڈیزل ہے ٹھیک ہے دوستو نیچے والی جگہ پہ ڈیزل ہے اور اوپر والی جگہ پہ اس جگہ پہ اڈرالک پڑھتا ہے ٹھیک ہے دوستو رائٹ سائیڈ پہ دائیں آتھ پہ ٹھیک ہے دوستو یہ ڈیزل ہے اور وہ اوپر وہ جگہ جو ہے وہ اڈرالک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو موبلائل کے بارے میں ہم لوگ بتائیں گے تو اس جگہ سے اس کو کھولنا ہے دوستو ٹھیک ہے یہ کھول گیا یہ جو کیٹ کمپنی کا باب کیٹ ہے یہ جو آپ نے گیٹ کھولا ہے اس گیٹ کے ساتھ یہ اس میں گرین وارٹ ڈالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو گرین وارٹر نیلا پانی جو آتا ہے ٹھیک ہے سفید ڈبے میں پانچ ریال کی بوتل جو ملتی ہے وہ اس میں ڈالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کا ایر فیلٹر ہے ایر فیلٹر باب کیٹ کمپنی کا ٹھیک ہے تو اس میں اس جگہ پہ آپ نے موبلائل ڈالنا ہے ٹھیک ہے موبلائل اس جگہ پہ ڈالنا ہے اور موبلائل چیک کس جگہ سے کرنا ہے یہ سامنے یہ فلٹر لگے ہوئے ہیں ڈیزل فلٹر ٹھیک ہے آپ نے اس جگہ سے اس کا موبلیل چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ موبلیل چیک کرنے کی جگہ ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہ دائیں آت پہ رائٹ سائیڈ پہ یہ بیٹری ہے اس کی ٹھیک ہے دوستو تو ابھی آپ کو اس کے مزید معلومات بتائیں گے آپ کہ آپ نے موبلیل تو چینج کرنا ہے اس کا لیکن کیسے کرنا ہے اس کو اس جگہ سے کھولنا ہے ابھی اس جگہ سے لاکھ کھول دیا اس کو اوپر اٹھا دیا ٹھیک ہے تو ابھی بھی اس کو ایک بار اور آپ نے کھولنا ہے کہاں سے کھولنا ہے وہ بھی آپ کو اس کو بارے میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو اس کا موبلیل اکثر تو مکینک چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک لاکھ ایک لاکھ تو اس جالی کا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ پن کرے میں سوڑا دیا یہ کھول دیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ ادھر سے اٹھوں گے ابھی بھی لاکھ ہے ٹھیک ہے یہ لوگ کیاہت ہوتا اس جگہ پہ یہ اس کا لاکھ ہے اس کو تھوڑا سا دباؤ گے اس کو کھولا گے یہ کھول گیا ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ کھول گیا ٹھیک ہے آپ اس جگہ سے ٹکن کھول کے اس کا آئل چینج کر سکتے ہو تو یہ اس کا پنکھا ہے اب آپ نے اس کو بند کر دیا اور پانی کہاں سے ڈالنا ہے اس کو یہ تو گرین وارٹر ہے یہ گرین وارٹر ڈالنا ہے تو یہ دوسرا پانی آم سادھا والا پانی آپ نے اس جگہ سے ڈالنا ہے یہ جو پہلی آپ نے جالی کھولی ہے پہلی یہ پوری تصویر آپ کو ہم دکھائیں گے یہ انجن ہے اس کا پورا یہ پہلی جو جالی ہے اس کی اٹھانی ہے نشان تو اس کا یہ ہے پانی کا لیکن یہ ڈکھانی در سے اپن نہیں ہوگا کوئی بھی بندہ کسی بھی کمپنی میں اگر لیبر سے یا کارپینٹر سے کسی بھی ٹریڈ سے آپ کو موقع مل رہا ہے اس کو چلانے کا لیکن اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیے یہ بلکل آپ کو اریجنل ہیں اور آپ کے سامنے آرچیز ویڈیو میں ہم نے ریکارڈ کی ہے تو اس کو آپ نے جالی کھول کے اس کا ڈکن آپ نے کھولنا ہے یہ ڈکن اس کا کھول گیا اب اس جگہ سے آپ کو پانی ڈالنا ہے آر روز صبح جب بھی آپ بابگیٹ سٹارٹ کرو تو اس جگہ سے آپ نے پانی لازمی اس کا چیک کرنا ہے دوسرا اس کی گیج کھول کے اس کا موبلیل چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی تو دوستو یہ پانی کی معلومات تھی ٹھیک ہے یہ دے سے پانی ڈالنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ موبلیل کی جگہ ہے اس کی ٹھیک ہے یہ جالی اوپر کر کے ادھر سے اس کا لاک پکڑنا ہے اس دوسری جالی کو بھی اوپر اٹھانا ہے پھر آئل کا یہ جگہ ہے ٹھیک ہے موبلیل کا یہ موبلیل آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا وہ پانی ہو گیا یہ موبلیل ہو گیا ٹھیک ہے یہ دوسرا گرین وارٹر ہو گیا ٹھیک ہے نیلا پانی جو ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اڈرالک ہے آپ نے ڈالنا تو یہ نیچے سے ڈیزل ہے یہ ڈیزل والا ہے اور یہ اوپر سے یہ جو ڈکن ہے یہ اڈرالک کا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اڈرالک کہاں سے چیک کرنا ہے یہ ڈیزل والا جو ڈکن ہے اس کے اوپر سے یہ سامنے دیکھو آدھا ٹنگ کی اڈرالک کا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جو آج کی معلومات تھی یہ تھی بب گیٹ کی کیٹ کمپنی کی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ ہے سسکرائب پرنا اور شیئر کرنا لازمی دوستو ہمارے پاس جو بھی اپریٹری کے بارے میں معلومات ہیں ہم لوگ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور شیئر کرتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ ہے سسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چلو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے فیمان اللہ